امیدواروں کی لسٹ آر جون کو عویزہ کی جائے کی کاغذات نامجدگی واپس لینے کے لیے اٹھائے جون کی تاریخ مقرر الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات 2018 کی تیاریاں زور و شور سے جاری نئے کاغذات نامجدگی کے فارم میں شرائط واضح کر دی گئیں نئے کاغذات نامجدگی فارمز میں امیدواروں کو صادق و امین آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ سمیت دیگر شرائط پر پورا اترنا لازم کران ریٹرننگ افتران سے کاغذات نامجدگی کی وصولی کا عمل شروع سابق وزیراعظم یوسف عضا گلانی کا این ایک سو اٹھابن شدہ بات سے الیکشن لڑنے کا اعلان یوسف عضا گلانی نے کاغذات نامجدگی حاصل کر لیے یوسف عضا گلانی کے ساتھ جادے عبدالقادر گلانی نے این ایک سو چوپن سے فارم وصول کر لیا این ایک سو چوپن سے پاکستان تحریک انساء قباز چنمید شاہ محمود قریشی نے فارم وصول کیا جبکہ این ایک سو ستاون سے شاہ محمود قریشی کے صاحبزاد زین قریشی نے کاغذات وصول کر لیے عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ امیدواروں کے کاغذات نامجدگی کی سیکریٹنی کا معاملہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چار ٹیموں پر مشتمل چھتیس رکنی سیکریٹنی سیل تشکیل سیکریٹنی سیل نے بضابطہ طور پر کام شروع کر دیا سیکریٹنی سیل رٹرننگ افسران و متعلقہ ایڈانوں کے درمیان کارڈنیشن کے پرائز تر انجام دے گا وفاق کے تابن سے پنجاب میں کھیلوں کو فروغ دینے کا نیا منصوبہ تیار نبی پنجاب سمیں صوبے بھر میں سو سزار نئے اسٹیڈیم بنایا جائیں گے وفاق پچاس پیسر تک پنجاب حکومت کو اسٹیڈیمز کی تعمیر میں مابنک کرے گا وفاق نے نئے مالی سال میں پروجیکٹ کشامی کرنے کی اصولی منظوری دے دی حکومت پنجاب نے پانٹ ازلاف اور مشتمل اسپیشل زون بنا دیا بہاولپور ڈیری خان ملتان بکھر میاں والی شامل سپیشل زون میگریر سولان سے اوپر کی اتفانیوں کے لیے بیس فیصد کوٹا مختص مزفرگر میں عبامی راج پارٹی کی جرمین جمشید دستی نے این اے 182، 183 اور 184 جبکہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو چھتر کے لیے کاغذات نام جدگی حاصل کیے دوسری جانی بہاولپور سے پی بل سپانچی کے امیدوار سید ارفان گردیزی نے ہلکہ ایک سو ستر اور آسیم عباسی نے ہلکہ پی پی دو سو پینتالیس کے لیے کاغذات نام جدگی وصول کر لیے رحمیہ خان میں رہنماء مسلمی گنون میاں امتاز احمد رحم پی اے محمود الحسن چیمہ کے انتخابی مہم شروع رہنماؤں کا یو سی پچاس کے چک دو سو اٹھائیس پی کا دورہ واشرمین غوث بخش مہت سے ملاقات میں الیکشن بارے تبادلہ خیال مولتان میں مسلمی گنون کے ذلعی صدر بلال برٹ کا مریم نماز سے ٹیلی فون رابطہ بلال برٹ کا مریم کو ہلکہ این ایک سو پچپن سے الیکشن لڑنے کا مشورہ بلال برٹ نے کہا کہ ہلکہ این ایک سو پچپن مسلمی گنون کا قیلہ ہے جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر میں سی ٹی ڈی میں بھرتی بھرتی کا معاملہ سی ٹی ڈی میں کار پولر کی حیثیت سے بھرتی نہ کرنے کے اخلاف کیس کی سمان لہور آئیکو نے آئی جی پنجاب عارف نواز کو طلب کر لیا پاکستان ریلوے کا مسافروں کی سہولت کے لیے ریزرویشن آفس کے پرانے اوقات اکار بحال کرنے کا فیصلہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں بیس نمزام مبارک سے ایج تک ریلوے ریزرویشن آفس صبح آٹھ سے رات نو بجے تک کھلے رہیں گے آفس صرف افتاری کے اوقات میں بند رہیں گے نون لی کے دعوے تو بڑے بڑے پر کام دھورا لیا میں نامکمل منصوبہ کی تقریلات سامنے آگئیں آٹھ سال سے زیرہ تعمیر خرشید شاہ سیڈیم تین سال میں مکمل ہونا تھا لیکن آج بھی تکمیل کا منتظر چالیس لاکھ کل آگر سے تیار کردہ وارٹر کیوریفیکیشن پلانٹ سات سال بعد بھی غیر فال خرشید شاہ فورس کا صرف بیس فیصد ہی کام ہو سکا اکیس رمضان مبارک حضرت شہادت حضرت جوم علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملتان اور بہاولپور میں پولیس کا سیکیورٹی پلان تشکیل ملتان میں آج سو سے زائد جبکہ بہاولپور میں چار سو تیس پولیس اہلکار تائنات جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ سی سی ٹی وی کیمرو سے کرنے کی ہدایت دوسرے جانب ٹرافک پولیس نے بھی تیاریاں مکمل کر لی مین حسین اگاہی روڈ گھنٹہ گھر چوک اور کچھائری روڈ دن بارہ بجے سے رات دس بجے تک بنج رہیں گے شہری مطبال روڈ کے طور پر خانوار روڈ حسن پرمانہ اور سرکولر روڈ کا استعمال کر سکیں مولتان میں باصل صلاح شہادت حضرت علی کرم اللہ و عجبال کریم مرکزی ماتمی جلوس میں امبارگاہ ابو ذر غفاری سے برامد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پیر غلام یاسم دربار کربلا پر اختتام تنظیر ہوا مولتان میں گیسٹو کے وار سے بڑی تعداد میں شہری متاثر ڈاکٹر اتاو رحمان کنٹرولر ببائی امراض کی گیسٹو سے بچاؤ کے حوالے سے روحی سے خصوصی گفتگو ڈاکٹر کی شہریوں کو صفائی کا خاص خیار لکنے کی ہدایت مرغن وزاؤں سے پرہیز تھنڈی اور ساخ مشروبات کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی تلقین کی مہابل پور میں ڈینگی نیفر پر اٹھایا ویکچوریا اسپتال میں داخل بائی سالہ آئیشہ میں ڈینگی بارس کی تفضیق ہو گئی مریضہ انتہائی نگلاش وانج میں منتقل ڈاپٹی کمیشنر ملتان زاہ سحیل کی صدارت میں انصدار ڈینگی مہم کے حوالے سے اجلاف منقید محکمہ سہر سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت جینگی کے خاتمے کے لیے مشتر کا لاحے عمل تیک کیا گیا ڈی سی کی اسکولوں اسپتالوں اور گداموں سمیت دیگر جگہوں کی روزانہ کی بنیاد پر فرگلنس کرنے کی ہدایت رحمیہ خان میں ایڈی سی ریبنیو مہر خالد احمد کی سربراہی میں اجلاف منقید دلہ بھر کی کمرشل زمینوں کے ڈی سی ریٹ کا جائزہ لیا گیا زمینوں کی قیمتوں کو مارکید ریٹ کے مطابق کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی اجلاف میسرسن کمیشنر چہدری اتزازن جم عبدالرہو مہر احمد رزا اور آمیر حسین نے شرکت کی دیگر خان اسلام چاند یا ایڈوکیٹ کے بھائی پر فائرنگ کا معاملہ دیشتگ بار میں وقلہ کی جانت سے پولیس روائے کے اخلاف فرطال دیشتگ بار کے سدر نظیم غوث خوصہ اور جنرل سیکٹری بلال گوپاند کا پریس کانفرنس میں آجی پنجاب اور دیگر متلکہ حکام سے نوٹس لینے کا متعلقہ ڈی سی بیہار یا لیک پر بھٹی کا سبزیمنٹی کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی کوالیٹی کا دائزہ لیا ڈی سی کی مارکت کمیشنی کے عملے کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات صوبائی ملازمین کو ایج پر تنخواہوں کے حوالے سے نظر انداز کے جانے پر بہاونگر میں ملازمین سراپا احتجاج ملازمین کا کہنا ہے کہ وفاقی ملازمین کو دو تنخواہیں بطور ایڈی دی گئیں لیکن انہیں محروم رکھا گیا ملازمین نے کہا کہ اگر ان کا حق ادا نہ کیا گیا تو احتجاج کے دارہ کار بسی کر دیں گے ایڈی خان فائلنگ کے واقعے میں نامزد چار ملجمان گرفتار نہ کرنے پر لواہکین کا احتجاج ملازمین کے جانب سے پولیس اور تفتیشی آفٹریسر کے خلاف شدید نارباتی ملزارین کا مطابق پولیس ملجمان کو گرفتار کرنے کے بجائے صلاح کے لیے دباؤ ڈان رہی ہے ڈی 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 خان غازی یونیورسٹی میں مستقل واج ٹانسلر تانادہ کیا جانے پر طلبہ کا دھرنا 71 میں روز بھی جاری ملزارین انتظامیہ سرنالہ مطالبے کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کے فیصلے پر کائن میاوالی میں انتظامیہ کے غفلہ شہریوں کو سبسیدی دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے رمضان بزار سے سالز ہی غائل دلہ انتظامیہ کی رمضان بزاروں سے توجہ ہٹنے پر شہری مایوسی کا شکار اور البنو پہ خرچ کرنے کے باوجود ملزار میں صفائی کے صورتحال ابتر ایک سو پچاسی یونین کاؤنسلز میں سے صرف ارسل یوسیز میں صفائی کا نظام چرو کیا جا سکا بھاری خزانہ لٹانے کے باوجود چار سالوں میں ایم ڈیوی ایم سی نے نہ تو مشنیلی خریدی اور نہ ہی عملہ بھرتی کیا دوہزار سترہ میں نوے کروڑ کی کرپشن سکینڈل کی انکواری ڈیپورٹ آج تک جاری نہ ہو سکی